مولانا اس سوال کا جواب اتا فرمائے والدین کا اگر انتقال ہو گیا ہو تو اس صورت میں ہم والدین کو کیسے یاد کر سکتے ہیں کیسے ان کے لئے کوئی کام اچھا کر سکتے ہیں ان کی مغفرت کے لئے ان کی بخشش کے لئے یا ان کو توفے نظرانی کیسے پیش کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں ایک سؤال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں پیش کیا گیا آپ کی خدمت مبارک میں تو آپ علیہ السلام نے رشاد فرما جا کہ ماں باپ کی دنیا سے گزر جانے کے بعد جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بیان فرمایا یہ تو پہلا حق ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے پھر اس کے بعد فرمایا ان کے لئے بخشش کی دعا کی جائے پھر تیسرا فرمایا ان کے جو کسی سے معاملہ ہوئے ہیں بعدیں انہوں نے کسی سے کیے ہیں کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو ان کے وعدوں کو وفا کیا جائے ان کے معاہدات کو پورا کیا جائے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اور ان رشتداروں کے ساتھ سلو کرنا جو صرف ماں باپ کی ودا سے رشتدار بنتے ہیں پھر اس کے بعد اقیر میں فرمایا ان کے دوستوں کا اکرام کرنا عزت کرنا تکریم کرنا اور صحابہ میں سے ایک صحابی سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بارے تھے ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو فائدہ پہنچائی گی اگر کوئی چیز ان کی طرف سے میں صدقہ کروں کوئی کارے خیر کروں انہوں نے کوئی خاص عمل متید نہیں کیا کہ فلا عمل ہی کروں فرمایا اگر میں تصدق تو ان تصدق تو انہا ان کی طرف سے کوئی بھی نفل کام کروں خیر کا کام کروں اچھا کام کروں تو کیا یہ کام میرا ان کی طرف سے کرنا ان کے حق میں مفید ہوگا نفع بخش ہوگا کار آمد ہوگا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں تو حبی بیپاک علیہ السلام نے کوئی ایک کارے خیر کو متید طور پر نہیں ویان کیا انہوں نے کہا کسی قسم کا بھی صدقہ کروں خیر کا کام کروں تو کیا سوا پہنچے گا تو فرمایا ہاں پہنچے گا تو آپ تلاوت قرآن کی شکل میں ان کو سوا پہنچائیں یا کوئی خواہ کھوٹ کے سوا پہنچائیں ان کی طرف سے کوئی حدیعہ دے کر پہنچائیں بلحال جس جہ سے بھی کریں یہ سوا پہنچے گا